اسلام علیکم دوستو امید کا توفیٹ وارٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے ایک پیسٹ ہے جی یہ تقریباً ہر قسم کے پودوں کے لیے ہر قسم کے پلانٹس کے لیے ہر قسم کے فصل کے لیے نقصان دے ہیں کٹ وارم کٹ وارم پہ آج ہم بات کریں گے کٹ وارم ایک بہت سیریس پیسٹ ہے اور کٹ وارم کی ساری انفرمیشن آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں جن بھائیوں نے ویڈیو کو چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور لائک کے بٹن کو اور بیل کے آئیکن کو لازمیں پریس کریں تاکہ ہم تک یہ انفرمیشنز ٹائم سے سکنچتے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹ وارم یا جسے ہمارا عام ذمہ دار کٹر بھی کہتا ہے کٹر ایک ایسا پیسٹ ہے جو جسے ہم چور کھیڑا بھی کہتے ہیں یہ ایسا ہے کہ یہ دن میں نظر نہیں آتا اور رات کے اندھیرے میں یہ اپنا کام کر کے نکل جاتا ہے اس کے نقصانات بہت شدید قسم کے ہوتے ہیں اگر یہ پتوں تک ہے تو یہ پتوں کو کتر دیتا ہے اگر آپ کی چھوٹی سیڈلنگز لگی ہوئی ہیں آپ نے پنیری شفٹ کی ہے یا آپ کے پودے چھوٹے ہیں تو یہ انہیں تنے کو پورا کے پورے کتر دیتے ہیں ویڈیو بنا بھی اسی وجہ سے میں آج بنا رہا ہوں کہ میرے فارمر نے مجھے آج تصویریں بھیجی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انہوں نے دیکھیں اس کی تصویروں میں کلیر کر نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے پیاز کی جو ان کے کھیت تھا اس میں اٹیک تھا اور اس میں پیاز کے پودوں کو انہوں نے ٹوٹلی کتر دیا تھا ایسے کتر دیا تھا کہ پورے کے پورے جو پیاز کے پودے تھے وہ کٹ کے نیچے گر گئے تھے یہ تو کافی شدید ان کا اٹیک تھا جو فارمر سمجھتے ہیں اگر ان کے کھیتوں میں یہ مسائل ہے تو وہ تو اس کی تکاشنز کرتے رہتے ہیں جن بھائیوں کو اس کے بارے میں نہیں علم آج ان کو تھوڑا سا علم انشاءاللہ اس ویڈیو سے مل جائے گا اس کٹوام کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ اس کی لائف سائیکل کیا ہے کیونکہ جب تک ہمیں ایک پیسٹ کی ایک انسک کی ہمیں اس کی لائف سائیکل کا اس کی زندگی کا جو تسلسل ہے جو اس کا زندگی کا پورا سرکل ہے اس کا نہیں پتا چلے گا تو ہم اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول بھی نہیں کر سکیں گے کٹوام ایکچول میں یہ ایک لاروی ہے اور یہ مختلف قسم کی سپیشیز کی ہو سکتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ یہ کونسی سپیشی نے آپ کے کھیت میں اٹیک کیا ہوا ہے اور کونسی سپیشی آپ کے کھیت میں موجود ہے وہ تو ہم رنگوں سے مختلف قسم کی ان کے رنگوں سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ کونسی سپیشی ہے زیادہ تر جو پاکستان میں جو پاکستانیوں کو جو مسائل پیش آرہے کٹوام کے وہ میکسیمم زیادہ تر جو ایشو ہے وہ آرمی کٹوام کا ہی آتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے تو ڈیٹیل میں جانتے جی اس کے لائف سائیکل کے بارے میں کہ اس کے لائف سائیکل کہاں سے شروع ہے یہ جی چار قسم کی مختلف شیپس کو اپنی چینج کرتا ہے جس میں سے ایک، لاروی، پیوپی اور ایڈلٹ جسے ہم موت بھی کہتے ہیں اور جیسے ہم بیٹر فلائی بھی کہتے ہیں بیٹر فلائی ہم نہیں کہیں گے اگر ایز ایگرونویس میں بات کروں تو اس کے اندر بٹر فلائی نہیں ہوتی اس کے اندر موت ہوتی ہے لیکن ایک عام آدمی کی زبان سے جسے ہم جسے پروانہ بھی کہا جاتا ہے اور پروانے اس کے جو ایڈلٹ میں شامل ہیں تو اس کی جو ایک سٹیج جو ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ایک سٹیج کب سے شروع ہوتی ہے دیکھیں جی اس کی ایک سٹیج جو ہے نا وہ اکتوبر سے شروع ہوتی ہے اس کے جو ایڈلٹس ہیں وہ اپنے انڈے اکتوبر میں آپ کے جو دسوہ مہین ہے اس میں اپنے انڈے جو ہے نا زمین کے قریب قریب جو پودے ہوتے ہیں ان پر یہ اپنے انڈے دے دیتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی قسم کے ویڈز ہوں جو جنگلی پودے ہوتے ہیں وہاں بھی یہ اپنے انڈے دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے کھیت میں اکتوبر میں کوئی فسر لگی ہے تو اس میں بھی یہ اپنے انڈے دے سکتے ہیں یہ اپنے انڈے اکتوبر میں دے دیتے ہیں اور یہ اپنا جو اکتوبر کے بعد ان کے ہیچنگ جو ہے نا ڈیفرنٹ سپیشیز کی ڈیفرنٹ ٹائمز میں ہوتی ہے کچھ اپنے زندگی کا جو دورانیاں ہیں جو انڈے کے جو سٹیج ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا اپنا لے جاتے ہیں پوری ونٹر اور سردی کا جتنا بھی دورانیاں ہیں یہ زمین کے اندر ہی گزار دیتے ہیں یا پتے کے اوپر ہی گزار دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو ان کی جو لارول سٹیج ہے یا ان کی ہیچنگ ہے جو وہ ہیچنگ کرتے ہیں وہ یہ زیادہ تر جو سپیشیز ہیں وہ اپریل کے سٹارٹ میں اپریل کے سٹارٹ میں یہ اپنی ہیچنگ کر دیتے ہیں اور وہاں سے یہ اپنی لاروی جو دوسری سٹیج ہے جو ان کا جو بچہ ہے جو انڈے سے نکلتا ہے وہ نکل آتا ہے اور وہ جہاں بھی اسے خوراک ملتی ہے اس پہ یہ خوراک شروع کر دیتا ہے جو تیسری سٹیج ہے جو اس کی پیوکی سٹیج ہے وہ نقصان دن نہیں دیتی اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کب سے شروع ہوتی ہے اس کا دورانیاں تقریباً یہ جون کے مٹ کے بعد اس کا دورانیاں شروع ہو جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اگست تک اگست تک یا اگست کے مٹ تک اس کا دورانیاں چلے جاتا ہے اس سٹیج میں یہ ٹوٹلی سویا ہوتا ہے اور یہ کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دیتا پیوپیشن کے بعد یہ ایڈلٹ میں یا جسے ہم میں نے پہلے کہا پروانے میں یہ جو شفٹ ہوتا ہے تو یہ میڈ اگست کے بعد یہ پروانے میں واپس ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ پھر اسی طرح یہ پروانے کی شکل میں اکتوبر تک رہتا ہے لاروی سٹیج کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں لاروی سٹیج میں تھوڑا سی سپیشویز ایسی ہیں جن کے مختلف ٹائم میں ان کی اٹیکس آپ کو نظر آ سکتی ہیں جس میں سے پہلی جو سپیشوی ہے جسے ریڈ بیٹ بھی کہا جاتا ہے ریڈ بیٹ کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا جو بیٹ ہے اس کا جو کوئر اوپر کا جو جلد ہے وہ ریڈ ریڈش کلر کی آپ کو نظر آئے گی یہ جو سپیشوی ہے یہ تقریباً اٹھتیس میلی میٹر تک لمبی ہو سکتی ہے جو میچور سٹیجز کی دوسری اس کے بعد جو ہے نا وہ ہے پیل ویسٹن کے نام سے اور پیل ویسٹن کے نام سے جو نا اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ پیل کلر میں ہوتی ہے آپ کو گری کلر میں اس کا جو کورن نظر آئے گا اس کا جو شکل ہے وہ گری کلر کی نظر آئے گی اور اس کی بھی جو لیندھ ہے وہ تیس سے چھتیس میلی میٹر تک ہو سکتی ہے اس کے بعد جو ہے جی آرمی کٹ وارم ہے جو آرمی کٹ وارم پاکستان میں بہت عام ہے اور آرمی کٹ وارم کے پاکستان میں اٹیکس آج کل آپ کو نظر آ سکتے ہیں ہم ابھی مارچ کے مرد میں چل رہے ہیں جو آج کل آپ کو جو کٹ وارم کے جو اٹیکس نظر آئیں گی یہ آرمی کٹ وارم کے نظر آئیں گی آرمی کٹ وارم کی لمبائی ہے وہ چالیس سے پنتالیس میلی میٹر تک ہو سکتی ہے اس کے بعد دارک سائیڈڈ کٹ ورم ہے دارک سائیڈڈ کٹ ورم جی آپ کو اس کی بھی لمبائی 37 یا 37 ملی میٹر تک لمبائی اس کی ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر بھی آپ کو سٹریپس نظر آئیں گے یہ تھوڑا سا اور ڈیفرنٹ ہوتا ہے آرمی کٹ ورم سے اس کی شکل آپ کو آرمی کٹ ورم سے ملتی جلتی نظر آ سکتی ہے یہ کچھ سپیشیس تھیں جی اور اس کے علاوہ ایک اور سپیشی ہے جی جس کا نام ڈنگی کٹ ورم ہے اور ڈنگی کٹ ورم کا کلر بھی آپ کو گریش براؤن کلر کا اس کا کلر آپ کو نظر آئے گا اس کا اٹیک بھی کافی شدید ہوتا ہے ان کی جو سب ورائٹیز کی جو لارول سٹیجز ہیں وہ نقصان دے ہیں اور ان کی لارول سٹیجز کو تھوڑا سا سٹڈی کر دے گی یا آپ کو کب سے کب تک ان کی لارول سٹیجز آپ کو برائٹیز کی نظر آئی گی لارول سٹیجز کی بات کی جائے تو جس میں سب سے پہلی جو ہم نے بات کی تھی اس کی لارول سٹیجز آپ کو ڈ اپریل سے لے کر آپ کو جولائےcen ڈ تک آپ کو نظر آئے گی ڈارٹ سائیڈڈ جو قٹ ورم ہے اس کی بھی تقریباً آپ کو ڈ اپریل سے لے کر آپ کو جولائے کے سٹارٹ تک آپ کو اس کی لارول سٹیجز نظر آئیں گی جو نقصان کا جو ٹائم ہے وہ اس کا نظر آئے گا اس کے بعد ہے جی آرمی کٹوام آرمی کٹوام کا جو جو سٹیج ہے وہ اکتوبر سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ سمجھ لی کہ آپ کو جون تک اس کا جو ہے نا آپ کو اس کے نقصانات نظر آئیں گے وہ اس کی جو لارویز ہیں آپ کو پودوں میں نقصان کرتے ہوئے نظر آئیں گے پھر اس کے بعد ڈنگی کٹوام ہے جو ڈنگی کٹوام ہے یہ بھی تقریباً اکتوبر سے لے کر اور اس کی جو جولائے کے سٹارٹ تک آپ کو اس کے نقصانات نظر آ سکتے ہیں یہ یہ تھی جی کچھ ان کی جو انفیسٹیشن اور ان کے نقصانات کے ٹائمنگز جس میں آپ کو اس کی لارویز نظر آئیں گی کنٹرول پہ بات کر لیتے ہیں جی ان کی کنٹرول کو ہم کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں جی کنٹرول کے لیے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اگر آپ ان کی سٹیجز کو سمجھ جائیں گے تو آپ ان کو آسانی سے کنٹرول کر لیں گے سب سے پہلی بات جو ہے کہ اگر آپ نے ان کو کنٹرول کرنا تو بہترین ٹائمنگ یہ ہے کہ جب ان کے پروانے آپ کو کیونکہ یہ رات کو اٹیک کرتے ہیں تو آپ کو ان کو لارویز کو آپ داریک سپریے سے کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ آپ کو ان کے جو پروانے ہیں ان کو ان کے ایڈلٹس ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوگا ایڈلٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو جو سب سے بہترین عمل ہے کہ آپ ٹریپس لگائیں ایسے ٹریپس لگائیں جس کے اندر یہ جو ناکٹرنلز ہوتے ہیں وہ ان کے ٹریپس ہو جائیں تو اس سے آپ ان کی جو ہے نا پپولیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں جن دنوں میں یہ ایکس دیتے ہیں سپیشلی اکتوبر کے دنوں میں جب یہ ایک لینگ کرتے ہیں تو ان دنوں میں ان کے پروانے رات کو اوڑوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اس کے لیے آپ رات کی روشنی کا کوئی سسٹم کریں جہاں پہ یہ سارے روشنی کی طرف اٹیکٹ ہو اور وہیں پہ یہ کسی کیمیکل کے ذریعے سے یا ٹریپس لگا کے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ ایک کا منویل طریقہ ہے اور دوسرا جو کیمیکل طریقہ ہے اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کٹ ورمز کے اٹیک نظر آ رہے ہیں آپ کو پودوں کے اندر کٹنگ کرتے ہوئے جو پودے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ان کیس فیسٹیشن نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو سائپر کا استعمال کر سکتے ہیں سائپر میں تھرین آپ کو جو ہے نا فلٹ کریں اپنے اکڑ میں اکڑ میں پانی کے ساتھ لگا دیں اس کو تو اس کی وجہ سے جو زمین کے اندر کیونکہ یہ زمین کے اندر زیادہ تر چھپے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے زمین کے اندر جتنے بھی قسم کے آپ کی کٹ ورمز کے اٹیک ہوں گے وہ وہیں پہ ڈیڈ ہو جائیں گے سائپر سے آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کلورو کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کریں سائپر ذرا سیف ہے کلورو سے آپ کو تھوڑے سے سائیڈ فیٹس ہو سکتے ہیں تو اگر اس کلورو آپ کو کسی اچھی فرم کی مل جاتی ہے تو اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری کیمیکلز بارکٹ میں موجود ہیں آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تھے جی آج کٹوام کی کچھ انفرمیشن اور اس کے کنٹرول کے ذریعے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور پلیز بیل کے آئیکن کو لازمی پرس کریں اور ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں تو ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گا تب تک کے لئے اسلام علیکم